اسلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل لیٹس کک اینڈ کیر اللہ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مسئبت سے محفوظ رکھے ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی کرسپی اینڈ ٹیسٹی پٹیٹو پین ویلز بہت آسانی سے اور جلدی بن جاتے ہیں چائے کے ساتھ شام میں انجوائے کریں چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مومن پر لانت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے صحیح بخاری سکس ون زیرو فائل اللہ تعالی ہر بری عادت سے محفوظ رکھے آمین تو اب میں آپ کو بتاؤں گی ریسیپی کے انگریڈینٹس اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پاؤ میدہ اجوائن وان فورت ٹیسپون نمک وان فورت ٹیسپون حسبے ضرورت پانی چاہیے اس کو گھننے کے لیے اور آئل چاہیے ٹو ٹیبل سپون اب اس کی ڈو تیار کرتے ہیں اس میں ہم جوائن مکس کر دیں گے نمک مکس کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون آئل مکس کر دیں گے اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح مٹھی میں پکڑنا ہے اگر یہ اس کی مٹھی بن جائے اٹس مینز کہ آپ نے پروپر آئل اس میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اب نیم کرم پانی سے آپ نے اس کو گھون لینا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس میں اور اس کو سخت گھوندنا ہے یہ آپ کی ڈو نرم نہیں ہونی چاہیے اگر یہ نرم ہو گئی تو پین وینز بلکل اچھے نہیں بنیں گے اس کو گھوندنے کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو آپ نے اتنا ہارڈ رکھنا ہے اب اس کو آپ نے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے اب اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے آلو دو عدد اُبال لیں گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ مان فورٹ تی سپون آئل چاہیے فرائی کرنے کے لیے نمک ہاف تی سپون یا حسب ضرورت سرخ مرچ پاورڈر ہاف تی سپون میدہ ٹو ٹیبل سپون تھوڑا سا سبز دھنیا خشک دھنیا پاورڈر تقریباً وان فورٹ تی سپون حلدی پاورڈر وان فورٹ تی سپون زیرہ پاورڈر وان فورٹ تی سپون چاٹ مسالہ وان فورٹ تی سپون کالی مرچ کا پاورڈر وان فورٹ تی سپون اور دو عدد سبز مرچیں بالی کارٹ لیں اب ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں آلووں میں یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو بھی سائیڈ پر رکھیں گے اب یہ میدے کا مکسچر تیار کر لیتے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور ہاف کپ کے قریب میں نے پانی لیا ہے یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کا پتلا سا مکسچر تیار کر لیتے ہیں مکسچر تیار ہو گیا ہے جس میں ڈپ کر کے ہم پین ویلز کو فرائی کریں گے اب اس کی روٹی بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کرتے ہیں یہ اس کی روٹی بیل دی ہے میں نے اب یہ ہاف ڈو جو ہے ایکوالی اس کو آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے آلو کے مکسچر کو اب اس کو سخت ہاتھوں کے ساتھ ٹائٹلی اس کو آپ نے رول کر دی جانا ہے اب نائف کی مدد سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے تقریباً ہاف انچ کے آپ نے اس کے پیسیز کر لینا ہے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اب آپ نے ان کو اس طرح سے گول شیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے پین میں آئل ڈال لیتے ہیں اور آپ نے فلیم سلو رکھنی ہے اس کو بلکل بھی تیز آنچ پہ نہیں پکانا کیونکہ یہ پھر اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ جو مکسٹر میں نے اس کا تیار کیا ہوا تھا اب اس کو اس میں ڈپ کر کے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں اب ان کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سی یہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو آپ نے اچھا سا گولڈن کلر دے لینا ہے ہائی فلیم پہ بلکل بھی آپ نے انہیں فرائی نہیں کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی اس کے یہ سرکلز بن رہے ہیں اور یہ کرسپی بھی اتنا ہی بنے گا پن ویلز میں نے ڈیش آؤٹ کر دیئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں دکھنے میں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوب یو انجوائی دا ریسی پی تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ